ان کے میں جو ہے وہ بتاتا ہوں میں مقتصر ہی ہے اس میں تو لمبے مسائل بھی ہیں مقتصر ہیں البتہ ایک چیز ہے بعض نوجوان ہمارے ایسے ہیں کچھ تو ترابیہ آدھی پڑھے چلے جاتے ہیں افسوسی بات ہے حمزان کا مہینہ ہے اللہ کے نمی سے ہم کمر بانتے تھے اور احتمام کرتے تھے اور ہم جوان ہیں اور بس آدھی ترابیہ پڑھ کے کیا کرتے ہیں باگ جاتے ہیں ویتر کا مسئلہ ہے بعض لوگ ترابیہ پوری پڑھ لیتے ہیں ابھی امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں یا کچھ کلمات پڑھ رہے ہیں وہ اپنا ویتر الگ پڑھ کے چلے گئے ہیں یہ بھی محرومی ہے ایک ترہ کیوں پورے امت متفق ہے اور حمزان میں جو ویتر ہوگا وہ جماعت کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ اس میں کسی امت کا وہیں سے کسی کا اقتلاف ہے ہی نہیں کہ جناب یہ تو صرف ہم بھیوں کے یہاں ہیں جوابے کے یہاں نہیں پوری امت متفق ہے کہ ویتر کی نماز باجمات ہوگی کس میں رمضان میں اگر آج بھی باجمات نہیں کب کب پڑھے گا تو اتنی محرومی ہو جاتی ہے دو منٹ کے لیے کس کے لیے دو تین منٹوں کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس لئے کبھی بھی رمضان میں ویتر کی نماز اکیلے نہیں پڑھنی چاہے کیونکہ مسنون وہی ہے برکتیں اسی میں ہیں آپ ویتر کے بعد تحجد تحجد پڑھ لیں آپ جب تحجد کا وقت ہو جائے گا تحجد بھی پڑھ لیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھ پاتے ہیں اتنے بھوڑے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آج روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ دن بہت بڑے ہیں اور گرمی کا زمانہ ہے پسینہ بہت نکلتا ہے بار بار پیاس لگتی ہے تو اب اس کو قضاء کرنی ہے کیا بچہ وہ رکھی نہیں رکھ سکے گا تو قضاء کیا کرے گا آج نہیں رکھ سکتا ہے لیکن جنوری میں رکھ سکتا ہے جنوری میں رکھ سکتا ہے تو کفارہ بھی دے سکتا ہے ہو جکتا ہے جنوری تک زندہ نہ رہوں اور جنوری آ جائے گا وہ کہے گا آج تو میں رکھ سکوں گا روزہ کیونکہ آج روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے اسے کی دن بھی چھوٹا ہے اور بوک پیاس کے تو کوئی زیادہ تقاضہ ہے بھی نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ رکھ لے ورنہ حکم تو یہی ہے کہ کفارہ دے دے ہر دن کے بدلے میں ایک صدقے فطر فرض کر لیجئے اس سال ساٹھ روپے صدقے فطر تائے ہو جائے گا تو ساٹھ اس کو ضرب لگا تو تیس سے تو اٹھارہ سر روپے کتنے تو اٹھارہ سر روپے اس کو دینے پڑیں گے کفارے کے اور پلس صدقے فطر پلس تو اٹھارہ سر ساٹھ روپے وہ کس کو دے گا کسی غریب کو دے گا کہے اگر آگئی روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کشمیر میں کشمیر میں مشہور ہے کیا ارہے بھائی جس کو کہے آگئی اس کا روزہ ٹوٹ گیا بھائی کھالو اب وہ بھی کہتا ہے غنیمت ہے فتوہ مل گیا ملکل غلط کہے خود بخود آ جائے اس کا الگ حکم ہے اور زبردستی کو کہے کر لے اس کا الگ حکم ہے لیکن ظاہر سی بات ہے زبردستی کون کہے کرے گا لیکن بالفرد اگر کسی نے کیسے بے احتیاطی کر رہا تھا وہ تو وہ مسواق کر رہا تھا بہت اندر تک لے گیا تو اس کے دخل ہے نا اس کا لیکن خود بخود کاج آجائے جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا ڈکاریں آتی ہیں کیا اس کا کیا حکم ہے کہ تنکی پھول کر لو لیکن کم اس کا ڈکن تو آجائے اس کے اوپر آپ نے اتنا پھول کر لیا آپ ڈکاریں اس میں نہیں آتا اس نے ڈکاریں آ رہی ہیں اور یہاں تک وہ ڈکار چل رہی ہیں تو بہرحال روزہ ٹوٹے گا نہیں ہے نہیں لیکن بہرحال مکرو تو ہوئی جاتا ہے انجیکشن لگانے سے گلکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خون ٹیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کسی کے دانت نکالا اور اس کا خون جو ہے پیٹ میں چلا گیا تب تو مسئلہ ہے خلق سے نیچے چلا گیا ایسے ہی آنکھ میں دوائی ڈالنا ناکھ میں اور کان میں پہلے فقائی کرام آنکھ کی اجازت دیتے تھے کیا یہ نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کے فقائی کرام اس کی اجازت نہیں دیتے کیوں کہتے ہیں بھئی آنکھ کا تعلق بھی تو خلق کے ساتھ ہے آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں تو اس کا اثر خلق پر آ جاتا ہے اسے اس میں نہیں کنگنا چاہئے